بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں آج آپ کو ایک نئے ٹاپک کی طرف لے آیا ہوں کہ فیملی کوٹ کو کن کن چیزوں کا اختیار ہے کن کن مقدمات کی سماعت کرنے کا اختیار ہے تو سب سے پہلے میں چلتا ہوں کہ آپ کو ایک بات بتاتا چلوں یہ آپ اگر پڑھنا چاہتے ہیں تو ویسٹ پاکستان فیملی کوٹس ایکٹ انیس سو چونسہ سیکشن فائیو اور شیڈول کے پارٹ ون میں آپ جا کر دیکھیں تو وہ پہلے نمبر پہ لکھا ہوا ہے ڈیزولوشن آف میریج انکلوڈنگ خلا تو یہ فیملی کوٹ کو اختیار حاصل ہے وہ کر سکتی ہے اس کے بعد دعور کا ہے نمبر ٹو پہ وہ بھی آپ فیملی کوٹ میں دعویٰ دیر کر سکتے ہیں نمبر تھالٹ پہ مینٹیننس ہے اس کو بھی آپ فیملی کوٹ میں کلیم کر سکتے ہیں نمبر فور پہ ہے ارسٹیٹوشن آف کنجوگل رائٹس زنوشوئی کا دعویٰ ہے یہ بھی آپ فیملی کوٹ کو اختیار حاصل ہے اس کے علاوہ نمبر فائیو پہ آپ دیکھیں تو پیج کو ہم پی ٹیو کیا تو نمبر فائیو پہ دیکھیں کسٹڈی آف چلڈرن اینڈ دا ویزیٹیشن رائٹس آف پیرنٹس ٹو میٹ دیم یہ بھی کسٹڈی گالڈین جو ہوتے ہیں مطلب مینر یا چھوٹے بچوں کے گالڈین اپنٹمنٹ ہونے کے لئے یہ دعویٰ جو کرتے ہیں وہ بھی آپ فیملی کوٹ میں کر سکتے ہیں اس کے بعد کسٹڈیان آپ ہو سکتے ہیں گالڈین شیپ کا بھی آپ فیملی کوٹ میں دعویٰ دیر کر سکتے ہیں پھر اوٹس نے لکھا ہے نمبر آٹھ پہ پھر دعویٰی ہے وہ بھی آپ کر سکتے ہیں نمبر نائن پہ ہے پرسنل پرپلٹی انڈ بیلانگنگز آف وائف پرسنل پرپلٹی انڈ بیلانگنگ آف وائف جو آپ قبضہ بیوی کے نکاح نامے میں جو چیزیں لکھی جاتی ہیں ان کو بھی آپ وہ کر سکتے ہیں پھر پنجاب آمینڈمنٹ آئی ہے کچھ امینڈمنٹ آئی ہے سیریل نمبر نائن یہ امینڈمنٹ آئی ہے کچھ سپریم کورٹ کہتی ہے بیوی سے بیلانگیں کرتی ہے پرپلٹی کچھ کہتی ہیں کہ نہیں کرتی تو برحل یہ بات ہمیشہ آرگومنٹ رہے گی فین آرگومنٹ رہے گی تو ہم آگے چلتی ہیں سیریل نمبر ٹین کی طرف یہاں پر آپ دیکھیں اینی آدھر میٹر آرائزنگ آؤٹ آف دا نکاح نامہ یہاں پر میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں یہ جو نکاح نامہ میں کچھ انٹریان لکھی جاتی ہیں یعنی کہ جو کالم نمبر پندرہ سولہ میں یا کچھ شرائط وغیرہ لکھی جاتی ہیں جبکہ لڑکے والوں کو پتہ نہیں ہوتا تو وہ آپ فیملی کورٹ میں ان کو چیلنج کر سکتے ہیں منسوخی یا کینسلیشن آف نکاح نامہ کے جو ہیں انٹریز ان کو آپ منسوخ کروا سکتے ہیں وہ دعوی آپ کہاں سفائل کریں گے فیملی کورٹ میں پنجاب میں لیکن کچھ ابھی دوست کہتے ہیں کہ نہیں یہ جو ہے نا ابھی ایمینمنٹ لاغو نہیں ہوئی کچھ کہتے ہیں کہ نہیں سیویل کورٹ میں ہوگا کچھ کہتے ہیں کہ نہیں آپ کورٹ میں آ بھی نہیں سکتے صرف فیملی کورٹ کو یہ اختیار ہے کہ وہ جو نکاح نامہ میں چیزیں لکھی گئی ہیں ان کو جو ہے نا ڈگری کار دے اور اس کو خارج کرنے کا منسوخ کرنے کا اختیار نہیں ہے یہ آپ ایسی کے پاس جائیں ڈی سی کے پاس جائیں ڈی سی او کا اپلیکیشن دیں اس طرح یہ مختلف باتیں ہیں لیکن جہاں تک میرا پوائنٹ آف ویو ہے یہاں پر لکھا ہوا ہے اینی میٹر آرائزنگ یہ آپ کلیئر دیکھ سکتے ہیں کلیئر والڈ میں پڑھ سکتے ہیں نمبر ٹین پر لکھا ہوا ہے اینی آدھر میٹر آرائزنگ آوٹ آف دا نکاح نامہ تو یہ جتنی بھی باتیں نکاح نامہ کے متعلق ہیں آپ اس کی جو چیزیں فرجری کی ساتھ انٹری کی گئیں نکاح خواہ کے ساتھ مل کر لکھی گئیں آپ ان کو منسوخ کروا سکتے ہیں کہاں فیملی کورٹ میں تو یہ میری آپ لوگوں کو ایک نئی ویڈیو تھی تو آپ اس کو میرے چینل کو سبکرائب کریں فارمیسی اینڈ لا انگلیس سبجیکٹ ریلیٹنگ چینل ہے اور ساتھ بیل ایکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ میری نئی آنے والی ویڈیو آپ کو مل سکیں یہ آج کی معلومات تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے میں امید کرتا ہوں آپ میرے چینل کو سبکرائب کریں گے اور آنے والی ویڈیو کا انتظار کریں گے ٹھینک یو اللہ حافظ